موسیقی لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں چاہ پر صبح پنجاب کے دوسرے بڑے شہر فیصل آباد کی تحصیل جڑا والا میں توہین مذہب کے الزامات لگا کر تقریباً سترہ گرجہ گھروں اور تقریباً دوستوں کے قریب مسیحوں کی گھروں کو توڑ پھوڑ کے بعد نظریات اشکر دیا گیا پولس کے پاس درش کر روائی گئی ابتدائی ریپورٹ ایف آئی آر کے مطابق دو مسیحی شہریوں پر الزام ہے کہ انہوں نے جڑا والا کے سینما چوک میں پیغمبر اسلام کے بارے میں توہینم میں اس کلمات کہے جبکہ قرآن کی بے حرمتی بھی کی ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملنے پر جب پولس جڑا والا کے سینما چوک پہنچی حجوم میں شامل کئی افراد نے گرجہ گھر میں توڑ پھوڑ شروع کی بعد ازاں اسے آگ لگا دی حجوم میں شامل کئی افراد نے اسسٹن کمیشنر کے دفتر میں بھی توڑ پھوڑ کی جبکہ علاقے میں آباد مسیحی براثری کے افراد گھر بار چھوڑ کر چلے گی انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس اسمان انور نے میڈیا کو بتایا کہ صورتحال کنٹرول میں کرنے کے لیے مقامی امن کمیٹیوں کی خدمات تھا حاصل کی گئی ہیں ان کا کہنا تھا کہ صبح بھر میں پولیس کو متحرک کر دیا گیا ہے اسمان انور نے مزید بتایا کہ مسیحی براثری سے تعلق رکھنے والے علاقے کے اسسٹن کمیشنر کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے تاہم مسیحی رحمان نے الزام آئیت کیا ہے کہ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے پولیس نے دو ملزمان کی خلاف پاکستان پینل کورٹ کی توہین مذہب کی دفعات دو ستو پچانوے بی اور دو ستو پچانوے سی کے تحت مقدمہ درش کیا ہے کیال رہا کہ دو ستو پچانوے سی میں توہین مذہب کا جرم ثابت ہونے پر عدالت سے موت کی سزا دھی جا سکتی ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے لوگوں سے گھروں سے نکلنے کی اپیل کر رہا ہے ایک اور ویڈیو میں مقام پولیس افسر مشتل افراد کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق کاربائی ہوگی لیکن مشتل حجم ملزمان کو فوری سزا دینے کا مطالبہ کر رہا ہے مگر اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے تو اگر آپ لوگ قرمان ہو کر بیٹھ جائیں مدید اعلان و سورباتی جو سے بریز کریں تو ہم نے پہلے ہی سب سے پہلے میں نے ریڈ بھیجی ہے ہم ریڈ کرتے ہیں انشاءاللہ بدا پکڑتے ہیں ہم پرچہ میں جاتے ہیں تاکہ پرچہ بھی ہو جائے گا وہ بدا بھی پکڑا جائے گا تو ہم آپ کو یہی پر دیٹھ کے بتا دیں گے کہ جہاں ابھی آپ سب ہوگے ہم وہاں پہ بتا دیں گے مکنی صاحب ہیں واقعی نمائے کرام کو ملکتہ کر رہے ہیں ان تمام کو ہم بتا دیں گے کہ ہم نے یہ کام جس کی ذمہ داری لیتی تو آپ سب کے میں آپ میں ہم سب یہ ذمہ داری لیتے ہیں دوہزار نو میں اسے والحقہ زلہ ٹوباٹ ایکسن کی تحصیل گوزٹا میں بھی اسی نوعیت کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت تو ہی نے مذہب کے الزام میں مشتل افراد نے مسیحی افراد کے کئی گھر جلا دیے تھے ان واقعات میں ساتھ مسیحی شہری ہلاک ہوئے تھے